حکومت نے رات کی تاریخی میں ایک اور پیٹرل بم گرا دیا ہے پیٹرولیوم مصنوعات کے قیمتیں آٹھ روپے چودہ پیسے تک بڑھا دی گئی ہیں نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا اور نئی قیمتوں کا اطلاق بھی ہو گیا پیٹرل آٹھ روپے تین پیسے مہنگا ہو کر ایک سو پینتالیس روپے بیاسی پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا شکیل احمد ریپورٹ کریں گے وزیراعظم نے جو کہا کر دکھایا حکومت نے چاروں پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر کے مہنگائی کی آگ پر مزید تیل چھڑک دیا عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں چار اشاریہ چار آٹھ ڈالر فی بیرل کمی کے باوجود عوام کو ریلیف نہ مل سکا پیٹرول آٹھ روپے تین پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل آٹھ روپے چودہ پیسے جبکہ مٹی کا تیل چھ روپے ستائیس پیسے اور لائٹ ڈیزل پانچ روپے بہتر پیسے مہنگا وزیارت خزانہ کے نوٹفیکیشن کے مطابق آج سے پیٹرول کی نئے قیمت ایک سو پینٹالیس روپے بیاسی پیسے فی لیٹر ہوگی جو تاریخ کی نئی بلند ترین سطح ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت ایک سو بیالیس روپے باسٹھ پیسے مقرر کر دی گئی مٹی کا تیل ایک سو سولہ روپے تریپن پیسے لائٹ ڈیزل ایک سو چودہ روپے سات پیسے فی لیٹر ملے گا وزیارت خزانہ کے مطابق قیمتوں میں حالیہ اضافہ اوگرہ کی سفارش کے مقابلے میں کم ہے ترجمان مشہر خزانہ مزمیل اسلم نے ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ حکومت نے پیٹرول پر اپنے پینتیس روپے فی لیٹر چھوڑے ہیں اگر سترہ فیصد سیلس ٹیکس اور لیوی بھی وصول کیا جاتا تو پیٹرول کی قیمت ایک سو اسی روپے فی لیٹر ہو جاتی